اسلام علیکم ڈائیز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بکل خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا خوش آمدید کرتے ہیں محمد مجاہد یوٹیوب چینل کے اندر آج ہم آپ لوگوں کو پورا کمپلیٹلی ایک ریویو دے رہیں یا ٹوٹوریل کہہ دیں یا لرننگ سبجیکٹ یا لیسن کورٹس ویٹیور آپ کہہ سکتے ہیں فلمورا کے اوپر کی بھی فلمورا کیا ہے کس طرح سے کام کرتا ہے کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے ہم کس طرح سے اس پر کام کر سکتے ہیں اور بھی بہت کچھیں ٹرانزیشن اینیمیشنز اینڈ ایفیکٹ کیسے لگتے ہیں ویڈیو ایڈیٹی کیسے ہوتی ہے تو بیگنر سے لے کر نیکس لیول تک کی ایک ویڈیو ہماری جانے والی ہے سو ایف یوارا بیگنر تو یہ ویڈیو تو آپ کے لیے ہے ہی ہے اور اگر آپ آگے کے ہیں ایڈوانس لیول کے ہیں دن آپ کو یہ ویڈیو کہیں نہ کہیں تو ضرور ہلپ کرے گی تو پلیز وچ مست وچ اٹ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھی فلمورا جو ہے ایک ہیوی ہیوی سافٹویر جو کہ آپ کے ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے سے بہت درجہ تک اچھا یہ سافٹویر ہے کہ آپ اس کو استعمال کر کے کافی کام کر سکتے ہیں یہ وہ ہیں جو کہ میں نے پہلے سے ہی کام کر رکھے ہیں یہاں پر کافی چیزیں میں نے آپ کے کر رکھی ہیں پہلے سے ہی اچھا جی تو ہم ایک سیمپل ایس جائٹ ہم نیو پر جائیں گے اور ہمارے پاس یہاں پر کیا جائے گا ہمارا سافٹویر کھل کے آ جاتا ہے اس کے اندر جو مین چیز ہے وہ ہمارا یہ نیچے والا سیکشن ہے یہ جو نیچے والا سیکشن ہے یہاں پر آپ کی ٹائم لائن اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے جو لیئرز ہوتی ہیں میڈیاز ہوتے ہیں ساؤنڈز ہوتے ہیں ہر چیز آپ کو یہاں پر اور یہ آپ ایک سم کا سمجھ لیں آپ کا ایک سم کا سٹور ہے جہاں پہ آپ اپنی تمام تر ایسٹس جو کہ آپ نے تسپیریں استعمال کرنی ہے انیمیشن استعمال کرنے ہیں جی آئی ایپ پکچرز بیک گراؤنڈز تھم بنیلز لاور کاس کچھ بھی آپ کو یوز کرنا ہے تو وہ آپ یہاں سے یہاں پہ جمع کرتے اور پھر یہاں سے ایک ایک کر کے اٹھا کے یہاں پہ لگا کے یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ ہے آپ کا پریویو سیکشن جہاں پر آپ کو آپ کی ویڈیو جو آپ نے بنائی ہے وہ یہاں پہ نظر آتی ہے یہ ہے وہ سیکشن جہاں سے آپ پری میڈ جو ایسٹس ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں کرتا ہوں اسے بلکلس تو میں ایس ابھی کے لیے میں کہ کرتا ہوں کہ بھی مجھے گرید سکین چاہیے تو میں اس کو یوں کر لیتا ہوں تو یہ ڈاؤنلوڈ ہوگا ڈاؤنلوڈ ہو کے میرے پاس یہ نیچے یہاں پر آ گیا ہے تو اب اب دیکھیں کہ میرا جو بیگراؤنڈ ہے مین بیگراؤنڈ وہ اس وقت گرین ہے ٹھیک ہو گیا اور اس وقت یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے ٹائم کہ بھی میری ویڈیو کتنے ٹائم کی ہی اس وقت چل رہی ہے تو میں اس کو یوں یہاں سے پکڑ کے چھوڑا بھی کر سکتا ہوں تو مجھے یہ دکھائے گا اس وقت جو میری سکین میں ٹائم شو ہو رہا ہے وہ تین منٹ چالیس سیکنڈ تک کا شو ہو رہا ہے تو آپ ایک چیز سلٹ کر سکتے ہیں مجھے ابھی جو ویڈیو بنانی ہے وہ صرف ایک منٹ کی بنانی ہے تو میں یہاں سے اس کو پکڑوں گا اور اس کو لا کے یہاں پہ یوں چھوڑوں گا یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ یوں کلک کروں گا ٹھیک ہے کہ ہم اس بھی کر سکتے ہیں یہ ہم لے آئے یہاں پر ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو ختم کر دیا اور یہ ختم کر دیا اب میں اس کو جتا مہی چھوڑا بڑا کروں مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اب میرے پاس یہ کلپ ہے یہ ایک منٹ کا میرے پاس کلپ ہے یہاں پھر ایک سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایک منٹ کا ہی ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ کر دیا اوکے ہو گیا اب میرے پاس یہ ہے بیکگراؤنٹ ٹھیک ہے اب میں چلاتا ہوں پروجیکٹ میڈیا کے اوپر تو یہاں پہ میں کچھ چیزیں اٹھا کر لے آتا ہوں جیسے کہ میں نے یہاں پر یہ لگا رکھی ہیں ٹھیک ہے ہم ایک چودہ انگست کا یہ میرا جو لاسٹ پروجیکٹ تھا اس کے اوپر وہ تھا چودہ انگست کے اوپر میں نے ایک چیز بنانی تھی تو اب یہ سارے ایسٹس جو ہیں یہ میں نے کر رکھے ہیں یہاں پہ لے کے آ چکا ہوں تو میں ان سب کو میں کہہ کروں گا سلٹ کروں گا اور کاپی کر دوں گا اوپن کر دوں گا میرے پاس یہاں پہ آ جائے تو ابھی میں نے یہ بیکگراؤنڈ لگایا تھا مجھے اس کی ضرورت نہیں میں اس کو ختم کرتا ہوں تو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ یہ بیکگراؤنڈ لے کر آ جاؤں گا اور ایز ایس مجھے اپنی ویڈیو کی اگر لیندھ مجھے ایک منٹ رکھنی ہے تو میں یہاں پہ ایک منٹ پہ رکھوں گا تو اب یہ ایک منٹ پہ بلکہ یہ سارے پیچھے کر دیں گے ٹھیک ہے ایک منٹ کی ویڈیو یہ ایک منٹ کا ہمارا بیکگراؤنڈ سٹ ہو گیا ہے اب سسٹم کے آتا ہے کہ بھی ہمیں اس بیکگراؤنڈ ہمارا آ گیا اب ہم نے اس پر کام کرنا ہے چیزیں م4 لگانی ہے ڈیزائننگ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمارا آگیا اب ہم نے ایک چیز ذہن میں سوچ لینی ہے کہ بھی ہم نے چیز بنانی کیا ہے اب میں نے کہا کہ بھی مجھے یہ چیز بنانی ہے اس طرح سے کہ سب سے پہلے میرا بیکگراؤنڈ آئے اس بیک گراؤنڈ کے آنے کے بعد میری یہ والی تصویر آئے ٹھیک ہے بلکہ میں کہتا ہوں یہ آ جائے ٹھیک ہو گیا اوکے ہو گیا میں اس کو یوں ایک میں کرتا ہوں یہ پوری ویڈیو میں رہے گی ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا کم کر دوں گا اب مجھے اگر آپ ساتھ ساتھ میں دیکھیں میں یہ اپنی جو کر رہا ہوں تو یہ دیکھا ہے سٹار ٹائم اور ڈیوریشن ٹھیک ہے کہ سٹار ٹائم اوپر جو بتا رہا ہے یہ سٹار ٹائم بتا رہا ہے کہ یہ سٹارٹ کب ہوگی جیسے کہ یہ پانچ سیکنڈ ہے یہ تو مطلب کہ پانچ سیکنڈ کے بعد سٹارٹ ہوگی یہ والی جو یہ ورا کلپ ہے یہ جو میرا لیئر ہے یہ پانچ سیکنڈ کے بعد سٹارٹ ہوگی اور میں کہتا ہوں کہ ویڈیو سٹارٹ ہونے کے ٹھیک ایک سیکنڈ کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ایک سیکنڈ کے بعد یہ کیا ہو جائے کہ آدھے سیکنڈ کے بعد یہ سٹارٹ ہو جائے اور یوں لے کے آ جائیں گے اب یہ ویڈیو جو ہے ہماری آدھے سیکنڈ کے بعد شو ہوگی میں نے یہ دیکھیا یہ ہمارا شو ہو گیا آدھے سیکنڈ کے بعد میں کہتا ہوں بھی اچھوڑا سا زیادہ ہے میں اس کو اتنا کر جاتا ہوں اچھا جی اب ہمارے پاس یہ چیز تو آگئی اب ایک چیز یہ شو ہو جائے اور اس کے شو ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں یہ شو ہونا چاہیے ہم یہاں پہ لے آتے ہیں اور اس کے نبی طرح ہزا فاس رہتے ہیں پہ رکھا یہاں پہ تھوڑا سا فاس رہتے ہیں یہ ہم نے فاس رہ دیا کم از کم یہتنا فاس رہ دے گا ہمیں اور ہم اس کو بھی مکمل کر دیتے ہیں یہ بھی پوری ویڈیو کے اندر رہنے والا ہے اب ہم کلیک کرتے ہیں تو دیکھئے یہ آیا اور یہ آیا اب مسئلہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو پیچھے والی کہتے ہیں ہماری لیئر ہے وہ آگے آجائے اور یہ والی پیچھے چلے جائے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے جو ڈیزائن بنایا ہے وہ ڈیزائن جو میرے ذہن میں ہے اس کے مطابق اس کو پیچھے ہونا چاہیے اس کو آگے ہونا چاہیے تو اب ہم اس کے اکورڈنگلی چلیں گے تو میں اس کو کلیک کروں گا ٹھیک ہے اس کو پہلے تو ادھر لیا ہوں جیسے کہ میرے ذہن میں میرے دماغ میں چل رہا ہے میرا ڈیزائن تو میں اس کو سلیٹ کروں گا ٹھیک ہے اب مجھے مسئل گئے یہ والی فائل یہ والی لیئر یہ والی ہے اور یہ والی لیئر وہ اوپر والی ہے میں اس کو اٹھا کے اوپر لے جاؤں گا اور اس کو اٹھا کے یوں نیچے لے آؤں گا اور کچھ بھی نہیں کرنا جسنا کہ یہاں پہ فرصہ فاصلہ ہے جسنا کہا ہے ان کو ایسے ہی رہنے اب ہم پلے کرتے ہیں دیکھئے آپ کو سمجھ میں آگیا اس وقت کہ بھی ہم نے لیئر کو پیچھے کیسے لے کے گئے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم یہاں پہ لے آتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو اٹھا کے یہاں پہ نیچے لے آتے ہیں کیونکہ یوں رہتے ہیں اپی ہو گیا اچھا جی یہ ہمارا ہو گیا اب ہم نے کلک کیا اور یہ ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے اب اگر دیکھا جائے تو یہ پیچھے جو ہے یہ صحیح نہیں لگ رہا کیونکہ یہ آدھا سے زیادہ چھپا ہوا ہے میں کلک کروں گا اس کو اور یوں چھوڑا 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 کروں گا اور یہاں پہ یہ اتنا کافی ہے ٹھیک ہے اب یہ صحیح لگ رہا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ کسا سے آتا ہے پہلے یہ آئے گا اور پھر یہ آئے گا صحیح ہو گیا ان دونوں کے آنے کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ ایک یہ میں نے لیا ہوا ہے ٹھیک ہے میں اس کو لے آتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ رکھا میں نے یہاں پہ جگہ بچی ہوئی تھی اس جگہ کو ہم نے فیل کر دیا یہ آگیا ہمارے پاس اور اس کو ہم رکھ لیتے ہیں اس کو سا سیڑ پہ کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا یہاں پہ لکھائیں اور یہ آگیا اور اس کو بھی ہم پورا کر دیں گے یہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا ہے اچھا اب ہم دیکھیں تو ہماری کچھ فریم ریڈی ہو چکے ہیں یہ ہمارے فریم ریڈی ہو چکے ہیں اب آتی ہے بات کہ بھئی ہم نے ان کو کچھ اپیکٹس دینے ہیں کچھ ٹرانزیشنز دینی ہیں کچھ مزے مزے کی چیزیں دینی ہیں تو میں آتا ہوں پہلے سب سے پہلے اس کے اوپر اور میں یوں لگا دیتا ہوں اور میں ایفیکٹس میں اگر آکے کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہیں ایفیکٹس مطلب کہ کلر چینج کرنے کے لیے اگر آپ فوٹو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں یا پھر ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں یعنی کہ جس کے لئے آپ کا فیس کیم آپ نے کیا ہوا ہے اور آپ یہاں پھر کہتے ہیں فوٹوز کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم ٹرانزیشن ٹرانزیشن ہوتی ہے ایک چیز سے دوسری چیز کے اوپر جانا ہے میں کلک کرتا ہوں دیکھئے ایک کلپ سے دوسری کلپ پہ جائے گا تو اچھا نہیں جائے گا اب فلمورہ کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ آتا ہے کہ بھی ایک کلپ سے دوسرے کلپ میں جانے کے لیے یہ اسنا سے کرتا ہے لیکن ہر لیئر کا اینیمیشن ایفیکٹس اس کے پاس نہیں ہیں تو وہ بائی دا کاؤز ہمیں خود ہی کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور اس کو میں کہتا ہوں ایڈ اینیمیشن تو میرے پاس سامنے یہ سیکشن آ جاتا ہے اب ایڈ اینیمیشن میں نے کر دیا ٹھیک ہے اب میں اس کو یہ بتاتا ہوں کہ بھئی یہ دیکھیں میری جو اس وقت یہ لائن ہے یہ بلکل اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ کے اوپر ہے اور میں اس کو کنگا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے یہ تصویر اس جگہ پر ہو ٹھیک ہے اور ٹھیک تھوڑا سا آگے آ جانے کے بعد یعنی کہ اتنا جانے کے بعد اتنا ٹھیک ہے یہ تصویر جو ہے یہ ایدھر آ جائے صحیح ہو گیا اب یہ میرے پاس دو پوائنٹس بن چکے ہیں میں اس کو ذرا کھول دیتا ہوں تاکہ سمجھ میرا سائنگ چاہ سے آ جائے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں یہ میرے پوائنٹ بنایا میں اس پوائنٹ تو پکڑ کے شو میں لے جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کیا بتا رہا ہے کہ بھی دیکھیں یہ سٹارٹنگ پوائنٹ پر یہ تصویر اس جگہ پر رہے گی اور یہاں پر یہ تصویر اتنا چلی جائے گی یہ دیکھیں صحیح ہو گیا اینیمیشن ایڈ ہو گیا اب یہاں پر آپ اپنی مرضی سے کسی بھی طرح کی اینیمیشن دے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں بھی آپ کو سمپل اینیمیشن سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہاں پر جو اپیسٹی ہے اس کی وہ اتنی ہو اور اس والے پہ آکے اپیسٹی ہنڈرڈ ہو جائے اب دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گے یہ فیڈ سے ہلکا سے تیز ہوتا 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 آخر میں رہا کے بہتکل مکمل ہو جاتا ہے یہ تو ہمیں آگے ہم نے اینیمیشن ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو جو اینیمیشن دینا ہے وہ ہم نے چڑھا الگ سا دینا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ نیچے سے اوپر کی طرف نکل کر آئے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہم اس وقت کو چھو کر کے تھا 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 نیچے رہا دیتے ہیں یہاں پہ سوری یہ غلط ہو گیا ڈیلیٹ کر دیں ریسٹ کر دیں اور اکے کریں اب اس کو پہلے چینج کریں یہاں پہ ہم نے اس کی لوکیشن سٹ کر دی ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے ہم اس کے بھی سٹارٹنگ پوائنٹ پہ آئیں گے اور اس کو سلیٹ کریں گے ایڈ اینیمیشن ایڈ اینیمیشن میں کریں گے اور ہم اس کی اوپیسٹی کو بلکل یہاں پہ اتنا کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو اٹھا کر ہم بلکل نیچے لے جائیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اور تھوڑا سا آگے لے کر آئیں گے اتنا کافی رہے گا اور اٹھا کر سوری اگر یہ ویسے نہیں اٹھا تو آپ اس طرح سے اٹھا لیں اس کو کیس کی مدد سے اوپر لے جائیں یہ لیجئے اب یہ ہمارے پاس آ چکا ہے بلکل پورفیکٹ یہاں پہ آ جائیں اور جب یہ ادھر پہنچے تو اس کی اوپیسٹی جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہو رہے اور میں آکے کر دیتا ہوں ہم دیکھیں گے ہمارے انیمیشن کیسے کریٹ ہوئے یہ اور یہ پورفیکٹ انیمیشن ہم نے دے دیئے ٹھیک ہے جب یہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جب یہ آئے تو یہ گھوم بھما کر آئے میں اس کو کہتا ہوں کہ بھئی ایڈ انیمیشن کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ سٹارٹنگ پوائنٹ کا یہاں پر ہو ٹھیک ہے سٹارٹنگ پوائنٹ اس کا یہاں پر ہو اور جب یہ ادھر تک اور اس نے ہمیں آ جائے یہ ادھر آئے ٹھیک ہے اور یہ روٹیٹ ہوا وہ میں اس کو بہت دفعہ روٹیٹ کروں گا پھر سٹ کر کے چھوڑ دوں گا صحیح ہو گیا ٹھوڑا سر کم یہ سٹ ہو گیا دیکھتے ہیں کہ روٹیٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ دیکھئے میں اس کو پلے کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ آیا اور یہ گھومتا گھومتا ہوا آیا ٹھیک ہے میں اس کو چھوڑا کر رہتا ہوں تاکہ سمجھ میں آیا آسانی میں آلے کیونکہ جب نیچے سے یہ تیزی تیزی چلتا ہے تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا آگے سمجھ وہ گھومتا 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 آیا ہے ٹھیک ہے یہ میرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے اس کی فلوٹنگ میں نے یہاں سے بہت زیادہ اس کو گھمایا بہت زیادہ روٹیٹ کیا تو وہ اتنا ہی سپیڈ میں گھوم رہا ہے اگر میں روٹیشن کم کروں گا تو وہ کم ہو کے روٹیٹ ہوگا ٹھیک ہے تو پوزیشن وائز سمجھ میں آگئی ہمیں اچھا سکیل کی بھی ایک چیز آجاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں اور اپنے میڈیا میں آجاتے ہیں اور اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک فریم ہے تو میں یہاں پر ایک فریم کو یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے گویا کہ ہمارے پاس اتنی ویڈیو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے ایک فریم آٹ کرنا ہے اس کے اندر میں چھوڑا کر دیتا ہوں پھر اس کو بڑھا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اتنا کہ ہمارے پورا فریم نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے اب اس کو ہم چھوڑا کرتے ہیں میں نے اس کو رکھنا تھا یہاں پر اور اس کے اندر اپنی چیزیں بڑھا چلانی تھی ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ اس کو رکھنا تھا اور اس کندر میری ویڈیو تصویر مگر چلنی تھی جو کہ ہم نے پیچھلے سال بنائی تھی یہ چیز ہماری ready ہوگی اب میں چاہتا ہوں کہ جب یہ انیمیشن ہو تو یہ کیسے ہو میں آگے جائے ادھر تک آئے ٹھیک ہے تو اس کا scale اکتم بڑا ہو جائے ٹھیک ہے اتنا ہو جائے ٹھیک ہے اور پہلے والے point پہ اس کی opacity کم ہو اور دوسرے point پہ opacity اس کی 100 ہو جائے ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ بھمارہ آگیا ٹھیک ہے اب بعض آپ نے دیکھا ہوگی اس کو کہتے ہیں bouncing کہ وہ بڑا ہو کے پھر چھوٹا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ میں دوسرے پہ چیزیں چیزیں مگر سب کچھ ہو گیا میرے خیال سے آپ سمجھ گئے جیسے کہ میں آپ کو پہلے نہیں بتائی کیونکہ لوگ زیادہ پری سیٹ میں چاہتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ بندے کو خود اپنے animation create رنے چاہیے سوری میں اس کو بند کر دیتا ہوں اچھا جی اب ہم okay کرتے ہیں اور okay کرنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے اہا for example ہم نے یہ میرے مدرسے کا لوگو ہے اور میں اس کو اٹھا کے یہاں پر لیاتا ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں یہ نہیں چاہیے ٹھیک ہو گیا for example ہم کوئی چیز لے آتے ہیں ہم انٹرنیٹ پہ جلتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں soldier png pakistan ٹھیک ہے اور ہم اس کو دیکھتے کہ یہ png میں ہے یا نہیں png میں چاہیے ہمیں اس میں جلے آتے ہیں کوئی بھی لے سکتے ہیں اچھلیں یہی لے لیتے ہیں اگر png ہو گیا تو ٹھیک ہے تھوڑا سا ویٹ کیا کریں جب یہ ختم ہو جا تو بس گ یہ png ہے کہ نہیں میں اس کو save as image کرتا ہوں png کو کھو دیکھتے ہیں کہ یہ png with background ہے without background ہے perfect ہو گیا اب میں کیا کروں گا ctrl j کرتے ہیں یہ میرے پاس پڑی ہو گیا تو کیا ہوگا یہ ہے اہد ہو گیا اب میں اس کو یہ اٹھا کر یہ پہ لے آتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں پڑھا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ہو گیا اور اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ یہ ہاں پر آج ہے صحیح ہو گیا یہ باقی حصہ یہ اس کا ویڈیو میں شامل نہیں ہو گا میں اس پہ کرتا ہوں add animation میں اور میں چلے آتا ہوں preset کے اندر تو میرے پاس پڑا ہے fade تو یہ اس طرح ہو گیا یہ اس طرح سے آئے گا یہ آؤٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے پاؤز یہ دیکھئے سلائیڈ رائٹ ٹھیک ہے سلائیڈ اپ اوپر سے نیچے ووکس ان گھنگ کس طرح سے آئے گا ویکس آؤٹ یہ آگے چلا گیا زوم آؤٹ یہ ہم نے کر دکھا دی بھی سالے کے جب ٹھیک یہ موشنز بھی ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ کلک کریں تو یہ دیکھئے یہ دیکھئے ٹھیک ہے بہت سے عجیب عجیب سے ہیں اچھا جی میں اس کو پہلے ری سیٹ کر تو سوری ایڈ ایڈ ایمیشن ایڈ پری سیٹ یہ ہمارے پاس آ گیا اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ کامبینیشن بنتے ہوتے ہیں جیسے کہ میں کہتا ہوں فیڈ ان میں نے فیڈ ان کا اس پہ لگا دیا اب اس پہ لگ گیا فیڈ ان کہ یہ جب ان ہوگا تو یہ فیڈ ہو کے آئے گا اور سارے میں موشن بھی یہ اور یہ فیڈ ان بھی ہو رہا ہے اور بوم ان کا انیمیشن بھی لگا ہو گا میں اس کو دخواہ دکھائیتا ہوں آپ کو ایڈ انیمیشن جاتے ہیں اور میں یہاں سے فیڈ ان کچھ نہیں لگا رہا اور میں صرف سو گیتا ہوں بوم ان ٹھیک میں ڈبا کلک کرتا کرتے یہ ہو رہا ہے لیکن بہت سلوڑ سپیڈ میں آ رہا ہے اب ہم اس کو پیس کرتے ہیں ٹھیک ہے رینڈم اپلائی ٹو آل اپلائی ٹو آل رینڈم ٹو آل ٹھیک ہے ہر کسی بھی اپنی مرضی کا خود با خود لگ جائے گا چیز نہ لگ دیں گی سب کچھ آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے اچھ جی اکی کر دیا تو یہ تو سمجھ میں آگیا ہوگا ہم کس طرح سے یہاں پہ کام کرتے ہیں اچھا اب یہ تو ہمارا سیکشن کمپلیٹ ہو گیا نیچے والا ٹھیک ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ کا سیکشن ہوتا کہ میں کام کیا تھا اس کو واپس کرنا یہ کسی لیئر کو ڈیلیٹ کرنا میں ڈیلیٹ کروں گا یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور یہ میں کٹنگ کرنی ہو جیسے یہ ہے یہ کٹ ہو جائے گا یہ کٹ ہو جائے گا کٹ کو پتائی کسی چیز کو لے کر آئے ہیں اور آپ کو کرنا ہے تو آپ یہ کٹ کریں گے تو وہ اتنی کٹ ہو کے وہاں پہ آویلیبل ہو جائے گی میں اس کو undo کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے تھی ٹھیک ہے پھر یہاں پہ آ جاتے ہمارے پاس کلر کریکشن وغیرہ کلر میچ میں اس کو پھڑ ہوں تو یہ دیکھ یہ اس ویڈیو کے ساتھ اپنے آپ میچ کروا کے کلر دکھا دیتا ہے ٹھیک ہو گیا کلر میچ کرنا ہوتا ہے میچ کروا دیتا ہے ریفرنس دیتے ہیں کہ ہماری جو ویڈیو یہاں پر ہے آپ ایک ویڈیو لے آتے ہیں اس کے ساتھ میچ کروا اب ہمارے پاس آتا ہے یہاں پر transformation جو آپ کا جو یہ پورا پورا view ہے اس کے مقال ٹھیک ہے chroma کی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے میں کوئی یک ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں youtube پہ چلے جائیں اور ہم youtube پہ جا کر اگر ہم سرچ کرتے ہیں green screen video stalks وغیرہ ڈاؤنلوڈ ڈینٹرنیٹ پرابلم میرا انٹرنیٹ بند ہوا ہے ہم تو ہم ایک کام جی تو ہم ابھی انٹرنیٹ میں چلے جاتے ہیں دوبارہ ہمارا انٹرنیٹ آ گیا ہم چلتے ہیں green screen سکرین ٹھیک ہے ویڈیو stalks سیکھنا ہے تو ہم کوئی بھی کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ گرین سکرین ہم شیئر کے لئے آتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے ڈی ام تو میں میرے پاس آ گیا میں یہاں پر کلک کروں گے ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ ڈیو ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ میں اور ہم اس کو اٹھا کے بھی ہم لے آتے ہیں اپنے فلم اور میڈیا سینٹر کے اندر اور یہاں پہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے ہماری یہ ہوگی ہمیں اگر اس پہ کام کرنا ہے تو ہمیں یہاں پہ ختم کرنا ہوگا اور اب ہم جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ پر دوبارہ اور ہم سرچ کرتے ہیں جنگل بلکہ سٹریٹ سٹریٹ بیک کراؤنڈ ٹھیک ہے ایجی کر لیتے ہم یہ لیتے ہیں ویڈیو ٹھیک ہے اس بیک گراؤنڈ ہم اس کو استعمال کریں گے اب ہم اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں اپنے سٹاک کے اندر اور ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اس کو یہ اور اس کو بڑھا کر دیتے ہیں پھل ٹھیک ہے اب ہم اپنی ویڈیو آتے ہیں یہ پر یہ شیئر کی ویڈیو آ گئی ٹھیک ہے آگی شیئر کی ویڈیو ہمارے پاس یہ دیکھئے اب پیچھے بیگراؤنڈ نظر نہیں آ رہا ہمیں اب آپ جاتے ہیں کہ بی آپ بیگراؤنڈ یہ ختم ہو جائے اور صرف شیئر رہے یہاں پہ تو ہم کیا کریں گے ہم اس پہ کلک کریں گے اور دم بوم اب آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر بعد یہ شیئر یہاں پہ چل رہا ہے ہماری ویڈیو کے در اور اگر آپ بلکل سموثلی کوئی بھی بیگراؤنڈ کا بیگراؤنڈ بکل بھی کچھ نظر نہیں آرہا بلکل سموثلی اس نے ختم کر دی ہے تو یہ دیکھ ہے صحیح ہو گیا تو اس طرح سے ہم براما کیس کو استعمال کرتے ہیں جیسے کہ میں بھی آپ کو ایک اور سیمپل دکھا دیتا ہوں جیسے کہ میں جاتا ہوں یوٹیوب کے اندر اور میں یہاں پر یوٹیوب میں چلے جاتے ہیں رمضان رمضان ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ آج ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ایڈ ختم ہو جائیں سر اب دیکھئے یہ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس طرح کی ویڈیو سے ہوتی ہیں وہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کر نی ہوتی ہے ٹھیک ہے سٹاک اویلیبل آپ کافی سر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو بھی کر لیتا ہوں اور ٹھیک ہے یہ میرے پاس آ چکا ہے میں اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ہو جائے گی نہیں ہو مسئلہ نہیں ہے ہم یہاں پہ اس کو پیس کر کے ویڈیو ٹھیک ہے جب یہ ویڈیو ہماری ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے ہم سل جاتے ہیں اپنی باقی کام کی طرف جیسے کہ ہم یہاں پہ کھولتے ہیں اور یہ ولی اٹھا کے ہم لے آتے ہیں یہ ہے ہم اس کو کھول لیتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اور پیچھے سے ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں اور ہم لے آتے ہیں اپنا بیک گراؤنڈ اسلام اسلام سٹارز اور سکائی ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے ہمارے پاس آ چکا ہے ہمارا بیک گراؤنڈ اب اس کے اندر ہمیں یہ استعمال کرنے ہیں ہمارے یہ لیٹس ٹھیک ہو گیا جی یہ پروفیکٹ ہے ٹھیک ہے میں اس کو لے لیتا ہوں ٹھیک ہے ڈاؤنڈ اس کو بھی ہم لے آتے ہیں اپنے اس کے اندر یہ آگیا ٹھیک ہے ہماری وہ بھی ڈاؤنڈ ہوگی ہم اس کو بھی لے آتے ہیں تو یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایک کر چیزیں سٹور کر دیتے ہیں اب میں لے آتا ہوں یہ ہمارا بیگراؤنڈ بیگراؤنڈ آنے کے بعد سٹارٹ ہو ویڈیو تو یہ بیگراؤنڈ ہے یہ کچھ اس طرح سے ہو ٹھیک ہے اوکے ہو گیا واپس لے آتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں zero ہے یہ scale ہے اس کے یہ اگر کہہ رہا ہوں کہ starting point یہ کچھ بڑا ہو جائے ویڈیو یہ اتنی بڑی ویڈیو ہو ٹھیک ہے اور یہ جب تھوڑا سا آگے جائے اور قریب اتنا آگے جائے ٹھیک ہے تو یہ باپیس zero zero پہ ہو جائے ٹھیک ہو گیا اب یہ ویڈیو مکمل ہوگی ٹھیک ہے یہ باپیس آگئی ہے چھوڑا بھی کر دیتا ہوں اس کو دوسرے پوائنٹ پہ رکھ اس کو چھوڑا بھی کر دیا ہے صحیح ہو گیا یہ یہ ہم چھوڑا چھوڑا میں اوکی کرتا ہوں دیکھتا ہوں کیسے آرہا یہ لیکھ دیکھتے ہیں یہ صحیح آرہا صحیح ہو گیا تھوڑا سی چھوڑا کرتے ہیں جلدی ہو جی صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہم لگاتے ہیں یہ والا ٹھیک پروجیک سیٹنگ میں رکھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں یہ دیکھ ہمارے پاس یہ لیم آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم کٹ کر دوں گا اور پہلے سیکشن جو ہے میرا وہ ختم کر دیتے ٹھیک ہو گیا کرتے ہیں تو یہ آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے صرف ہمیں کلک کرنا اور کروما کی پہ سیلیکٹ کر دینا ہے اور یہ آگیا ٹھیک ہے اب ہم اس ویڈیو کو یہ پہ رکھتے ہیں اس کو یہ ہم کر دیں گے کم ختم یہ آگیا اور یہ آگیا اور اس کو بھی کر دیں گے کروما کی پہ سیلیکٹ یہ لیں اور اس کو ہم کریں گے چھوٹا یہ پہ آج ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ اس کی سیٹنگ کریں گے کم چاہیے اور کم زیادہ چاہیے بلکہ اگر ہم اس کو ادھے رکھیں اور سیلیٹ کریں کروما کی وی ایس کریں اور سیلیٹ کریں یہ ختم کرنا ہے اور باقی پھر وہ ختم نہیں کرے گا اب میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں ہوں ادھر ٹھیک ہو گیا اب یہ ہماری چیز سیٹ ہو گئی ہے اوکی ہو گیا میں اس کی ایک کپی آر آج دیتا ہوں ٹھیک ہے میں دوبلی کے اب دیکھ یہ آیا ٹھیک ہے اور یہ آنے کے بعد ہمارے پاس پوز کر دیں یہ ہاں پہ رکھیں اس کو اور اب کرے یہ ہمارے پاس ویڈیو آئی اور یہ ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے اب دیکھیں تو یہ بھی انیمیشن ہو رہا ہے بیچ میں اس کے پیچے چل رہا ہے چیزیں چل رہی ہیں یہ بھی چل رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم آگے بھی جا کے دیکھ کر آتے ہیں کہ بھئی اس میں کون کون سی ہیں یہ دیکھ ہے تو ہم یہاں سے اس کو ختم کر دیتے ہیں اور یہاں پھر اس کو لے آتے دوبارہ پیچھے سے اور اب سٹارٹ کرتے ہیں یہ آیا یہ آیا بیچ میں ٹھیک ہے اینیمیشن دکھانے کے لیے آپ کافی کچھ کر سکتے ہیں میں اس کو ختم کرتا ہوں یہ اور سوری اس کو سٹ کیا اور یہ سٹ کیا اب دیکھتے ہیں آگے کان پیانیمیشن چلتا ہے صحیح ہو گیا میں سٹ کرتا ہوں اور اس کو بھی آگے کر رہتا ہوں اب دیکھ گا یہ چل کیا یہ چل کیا آیا اور پھر یہ آگیا تیس تصویر آگی میں میں اینیمیشن چلا رہا ہوں اس کے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کافی اینیمیشن لگا سکتے ہیں اچھا بھی ہمارا یہ کام ہو چکا ہے ٹھیک ہے میں اس سب کو پیچھر کر دیکھ رمضان کریم تو اب ہمارے پاس آتا ہے سیکشن ہمارا اچھا دوسر آتا ہمارا آڈیو کار ٹھیک ہے آپ اپنا میوزک ڈاؤنلوڈ کر کے لا سکتے ہیں میں اگز 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 اگر ہم نے یہ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ویڈیو آ رہی ہے ہم بیگرومٹ سے آتے ہیں اب ہمارے پاس جب یہ والی ویڈیو آ رہی ہے تو پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہے گی ہم اس کو ختم کر دیں گے ٹھیک ہے ڈیلیٹ کر دیا اب ہوگا کیا ہمارے پاس کہ ہم اپنے آئی ڈی ایم میں جاتے ہیں یہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم اس کو اٹھائیں گے اور یہاں پہ لائکے چھوڑ دیں گے اب ہم اس کو اٹھا کر لے آئیں گے اس جگہ پر ٹھیک ہے اور سیم ایڈیٹس گرین سکرین پہ کلک کریں گے اس پہ جائیں گے اور اس پہ کلک کریں گے تو فوق تک لیو اس نے ریموٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر میں کرتا ہوں ایڈ اینیمیشن یہ آ گیا اور پری سیٹ پہ میں کرتا ہوں پری سیٹ موشن لیگیسی میں کہتا ہوں پیڈ اپ بلکہ فیڈ این کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اوکے ہو گیا اب ہم اس کو سٹارٹ کر کے دخاتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو مکمل طور پہ ریڈی ہو جائے گا اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ یہاں پہ ایلیمیٹس میں جا سکتے ہیں جیسے کہ یہ چیزیں بڑا لگی میں یہ سب کچھ لگاوا ہے ایلیمیٹس میں جا کر آپ یہاں پر بوم کل سیزن وغیرہ وغیرہ خود بھی لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں جیسے کہ ایک یہ سٹارٹ اگر مجھے لگانا ہو تو میں یہاں پہ ایک ڈبا کلک کروں گا اور میں یہاں پہ لگا کے چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے یہ سٹارٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں یہاں پہ لگا دیا ٹھیک ہے اور اس کی میں بیٹس لمبی کر دیتا ہوں دیکھئے وہ سٹارٹ ہوا اور بند ہو گیا ٹھیک ہے اگر مجھے اسی کا مجھے چاہیے مجھے اور چاہیے میں کیا یوں کرتا جاؤں گا کنٹرول سی کرنے کے بعد کنٹرول بھی کرتے جائیں گے تو وہ کپی پیس ہوتا جائے گا میں یہاں پہ دیکھیں وہ چلتا جا رہا ہے رہی ہے اور پھر میں ان سب کو پکڑ کے کیا کر دیتا ہوتا ہوں گروپ کر دیتا ہوں اب یہ آگے پیچھے بھی ایک ساتھ یہ ہوں گیا رہی ہو گیا اور اگر مجھے اس کلے گروپ کو کاپی پیسٹ کرتا ہوں تو میرے پاس ایک اور گروپ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سوری چھوٹا کر لو اور یہاں پہ رکھیں ملکہ اس کو کیا کریں گے آپ یہاں پہ اس کو کاپی کر لیں اور اس کو یہاں پہ لاکہ پھر پیسٹ کریں تو یہاں پہ آگے مارے پاس پیسٹ ہو گیا اور میں اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے آتا ہوں دوبارہ ٹھیک ہے اور واپس لے آتا ہوں ادھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آگیا مارے پاس اور میں اس کو اٹھا کے اس سر پھر لے جاتا ہوں ایک اس سر پھر جائے گا اس سر پھر جائے گا ٹھیک ہے اور میں پلے کرتا ہوں وہ شاید اس کے اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے وہ اس کو نہیں دکھا رہا ورنہ یہ نظر آ جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا اینیمیشن بھی آئیڈ ہو گئے میں یہ دکھا بھی دیا ایلیمیٹس اس طرح سے آپ لگا سکتے ہیں چیزیں ہمارا اپنی اویلیبل ہوتی ہیں یہاں پر آپ کے پاس لائک سبسکرائب اینڈ شیئر اگر آپ نے ویڈیو کے نیچے چلا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ کلس کر دیتا ہوں کہ دیکھئے یہ کمیٹس یہ ایڈ ہو جاتا ہے چیزیں ہمارا جاتی ہیں یہ اوٹرو بنانے کے لیے لائک سبسکرائب اینڈ شیئر پلیز دو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر جو ہوتا ہے اس کے لاسٹ میں یہ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایلیمنٹس بھی ہو گیا سپسکرین کا اتنا خاص فنکشنالیٹی نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے ٹرانزیشن ہو گیا اچھا اب آتا ہے ٹیکسٹ ٹھیک ہے اپنا میں سٹارٹ کرتا ہوں سوری میں چلاتا ہوں فیچر میڈیا کے اندر سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جگہ خالی ہے میں آپ اپنا ٹیکس لگا چاہتا ہوں تو میں جاؤں گا ٹیکسٹ کے اندر تو میرے پاس یہاں پر کچھ چیزیں ہمیں یہ پہلے سے ہی پریسٹ دے دیا جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہی چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں میں اس کو لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہاں پر رہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یور ٹائٹل اور پورا سسٹم وغیرہ یہ سب پر پرولم آتی ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز کو اٹھا کے سیٹ کرنا پڑتا ہے اور مجھے یہی برا لگتا ہے پریسٹ کے اندر ان کے ٹھیک ہے میں یہاں پہ چھوٹا کرتا ہوں بلکہ میں ٹھیک ہو گیا یہ میرے پاس آ گیا یہاں پہ لکھاو ہے ڈبا کلک کریں گے تو یہ کھل جاتا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں مجاہد مجاہد محمد مجاہد ہمارا یوٹیوب چینل ہے یاد رکھئے گا اس کو محمد مجاہد ٹھیک ہے شروع میں ہم لگا دیتے ہیں ایک back slash تاکہ بیسے لکھے یہ ہمارا یوٹیوب چینل کے لیے ہے ٹھیک ہو گیا اور ہم اس کو اس باکس کے اندر لے جاتے ہیں صحیح ہو گیا اگر آپ کا سیٹ بھی اویلیبل آئے وہ کلک کریں گے تو وہ اس طرح کا بن جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھئے وہ کلک کریں گے یہاں پہ یہ اس میں کا بن جائے گا ٹھیک ہے اور اب میں اس کو پلے گا کلک کرتا ہوں اس طرح سے آپ اپنی ویڈیو کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں پھر مورا کے اندر جس کے اندر ہم نے آپ کو پورا ڈسکرائب کیا کہ بھی میڈیا کیا ہے آڈیوز کیا ہیں آڈیوز یہاں سی میں لگا سکتا تھا میں نے وہاں پہ سے لگائی ٹھیک ہے ٹائلز میں جا سکتے ہیں ٹائلز کے اندر آپ کے پاس میں مل جاتی ہے کسٹم چیزیں مگر آؤپنرز کافی چیزیں آپ کے ہاں پہ اویلیبل ہو جاتی ہیں اور اس طرح کی ہمیں ایڈیوز میں اینیمیشنز بناتے ہیں آج تو ہم نے پورا اینیمیشن بھی خود کیا ٹوٹل کام ہم نے خود کیا تو اگر کسی بھی کسی بھی سوال ہو یا اس کے اوپر اور کوئی سیکشن پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں کمیٹس کے اندر یا پھر ہمیں رابطہ بھی ہم سے کر سکتے ہیں اور اس دنہ کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے سینل کو سبسکرائب کریں لائک کیجئے شیئر کیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے اور دعا میں یاد رکھئے کھنے ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ